اللہ کا واقفہ دیتا ہوں بغیر صوبہ کے نہ اٹھو آج اللہ کے نبی کی غلام بن کے اٹھو صوبہ کی تکمیش یا ہے کہ وہ پیارہن تھار دو وہ لبادر قتار دو ان راہوں کو چھوٹ دو جن پہ زندگی گزرے تھی ان راہوں پہ چلو جن پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شلع تھا ان راہوں پہ چلو جن پہ میرا آپ کا نبی شلع تھا اگر اللہ کے بعد کسی نے ہم پہ احسان کیا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حصی ہے ساری امت کا رونا کچھا کرو میرے نبی کا رونا پر جائے گا سکھی حائے کچھ کرو ان کی حائے پر جائے گی کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا سینہ کھولنے لگ جائے کھولنے لگ جائے ہمارے نبی کا سینہ غم کی وجہ سے کھولتا تھا تڑکتے تھے ماہیے بے آپ کی طرح بے قرار ہو کر آپ مچلتے تھے اور اس طرح روتے تھے کہ جبریل کو اتارنا پڑتا تھا اور اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کہ اتنا نہ رویا کر اتنا نہ رویا کر راتوں کو مسلم کی روایت مدینہ کی راتیں آج ہم کچھ لوگ سکتے اور وہ راتیں دیکھ سکتے اپنے نبی کا رونا پڑپنا پیڑ سے پپر باندھنا کھات ہم دیکھ سکتے جس کو کین کھاپ کے کپڑوں کی پیش کچھو اور وہ تات لگے کپڑے تہنے کے پھر رہا ہو جس کو جنت کے کھانوں کی پیش کچھو اور وہ تین تین دن ایک حکمہ نہ کھا سکتا ہو ابھی روزہ لگ رہا ہے مسے کھڑا نہیں ہوا جا رہا میرا پیش پیچھے کو کھج رہا میں کھڑا ہو گا ہوں ابھی مجھے آدھا پرنٹانیوں کو کھڑا ہوئے لیکن مجھے کھڑے ہونے میں دکت ہو رہی ہے مجھے آدھا کپا لگ رہا ہے کہ تین تین دن جو میرا نبی نہیں کھاتا تھا تو اس پہ کیا گزرتی ہوگی جس کو اللہ کہہ رہا ہے تو ہاں تو کر تو ہاں تو کر میں تیرے یہ جنت کے دکتر خان بشا دوں گا تو ایک دفعہ کہت ہو سی میں اوز پہار تیرے لیے سونا منہ دکتا ایک دفعہ تو تو مجھے ہی سونا کر دے میں عرب کے پہاروں کو سونا سانی دمرد یا پوت بنا کے تیرے قدموں پر نشار کر دوں گا قروان کر دوں گا اور تیری آخرت میں کوئی کمی نہ آنے دوں گا تیری آخرت میں کمی کوئی نہ آئے گی اس کے بعد وہ کہہ نہیں 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 مجھے بھوک پسند ہے میری ساری عمد کم مالدار ہوگی مجھے جھون پڑا پسند ہے میری عمد کم محلوں میں رہے گی میں گھرے پر سوار ہوں گا میری عمد کم بڑی سواریوں پر چلے سوار ہوگی میں روح ہی سوکھی کھوں گا کب میری ساری عمد پر کھائے گی ہی ہی آج مجھے ساتھ ہو رہا ہے تین تین دن کھانے کو نہیں مل لہا اشارے ہو رہے ہیں مانگو نہیں ایک دن گل رہ گیا دو سرا گل رہ گیا تین سرا گل رہ گیا چھو چھو دن ہے آپ بھاگنے جائے جنبی خجوریں اٹھا کے کھانے میں جیسے یہ ہوتل والے اپنا بچہ خوشہ فقیروں کو دے دیتے ہیں فقیر آجاتے ہیں جو گاپوں کے کھانے کا نہیں رہتا وہ فقیروں کو دے دیتے ہیں امارا نبی جنت کی چابی جس کے حاصل برات جس کی سواری ہو آب قوسین جس کا نقام ہو جس کو بشارک ملی ہو آر سے جس کی گرد نہ بیکھ سکا نور کے فرد جس کے پیچھے رہ گئے اور اللہ جس کے سامنے آگیا السلام علیہ ایوہ النبی جس سے شرط دیا گیا جنت الفردوس میں مقام وصیلہ جس کو اٹھا کیا گیا مقام محمود جس سے اٹھا کیا گیا جس سے بغیر جنت کھل میں سکتے ہو جس سے بغیر جنت میں کوئی جانا سکتا ہو جس سے بغیر جنت کا کوئی پانی نہ کر سکتا ہو آج یہ وہی نبی ہے یہ وہی نبی ہے آج چوتھا دن ہے اور بھوک نے آنٹوں کو چیر کر رکھ دیا ہے گری فڑی گندی خجوریں باغ میں گری تھی آپ وہ خجوریں اٹھا کے کس عبداللہ بن عمر ساتھ تھے آپ نے کہا عبداللہ تُو نہیں کھتا کہ یا رسول اللہ مجھے تو بھوک نہیں ہے آپ نے کہا عبداللہ مجھے تو بھوک لگی ہے آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھا اے میرے بھائیو ارے اسی نبی کی سنتیں زبا کرتے ہو داڑی بھوڑا کے جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں ننگے سر گچھوں میں جمعہ پڑھنے آئے ہوئے زندگی میں ایک دفعہ بھی میرا نبی ننگے سر نہیں بھی رہا اے رام کی حالت میں ننگے سر ہوئے ہیں زندگی میں ایک دفعہ ننگے سر نماز بڑھائی ہے وہ کیا لگتا ہے سر پر توفی رکھتے ہو کیا لگتا ہے شلوار کو دخنوں سے اوپر کرتے ہوئے پاؤں میں شلوار جا رہی تھوڑا تو اوپر کر لیتے ہیں سیرے نبی کی آنکھیں چھنڈی ہو جاتے ہیں ارے پیسے کے لیے کھوتے کو خدا بنے دیا دعویوں کی چاپلوں سیکر کر کے زبن کو گندہ کر دیا ارے اس محبوب کی سندت کی تلیتا ہے وہ لباس تو اس کا پہن لے تھے فترون پہن کے جماں پڑھنے آیا تھے کیا میرے نبی کا کوئی لباس نہ تھا کیا اس کی کوئی زندگی نہ کی تو اسی پر وار کر رہے ہیں وار کر دے تو مغرب کی تہذیب پہ کر دے تم نے کس پہ وار کر دیا جو پہلے ہی تمہارے لئے قربان ہوا پڑا ہے وہ آج کہتے ہیں نا کوئی ماں کو قتل کر کے جا رہا تھا اس کی ماں شوقہ نے کہا ماں کا کلیجہ لے گیا تو تو اس سے شادی کروں گی تو اس سے ملاب کروں گی اس ظالم نے ماں کو چیر دیا کلیجہ نے کہا جا رہا تھا ٹھوکر لگی کلیجہ کو رکھا شاء اللہ سیر ہوئے میرا بچہ کلیجہ سے ہوا ہمیں شاء اللہ سیر ہوئے میرا بچہ اور میرا نبی تو ان ماں سے زیادہ پیار کرنے والا تھا اور ہم نے کیا کر دیا وہ اس کے طریقوں پر شروعی نشانہ دی ایک لوٹے خورتہ پینتے ہوئے کیا تمہاری شان کھٹ جاتی ہے شلوار پینتے ہوئے تمہاری شان کھٹ جاتی ہے تمہارا بطام گر جاتا ہے میرے بھائیوں اور پہچانو تو صحیح دوست کون ہے دشمن کون ہے پہچانو تو صحیح وفاؤں والا کون ہے جفاؤں والا میدانِ معصر میں جہنم آ رہی ہے وہ چیخ مارے بڑے بڑے پرشتے زمین تجا گئے ہیں انسان، جنان، علیاء، مقرمین، مجاہدین، شہداء، علماء، مفسرین، دھرام، دھرام، دھرام زمین تجر رہے ہیں اور حدیث میں تھا کسی کے پاس سبتر نبی کا عمل ہوگا تو وہ بھی کہے گا آج میں نہیں بچھتا سارے نبی کو کار اٹھنگے نفسی نفسی آدم نفسی نفسی شیث علیہ السلام نفسی اے یا میری جان بچا میں نہیں کسی کا سوال کرتا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا میں نہیں کسی کا سوال کرتا کلیم اللہ یا اللہ میری جان بچا میں نہیں کسی کا سوال کرتا اور یہ یوسف، یہ یعقوب، یہ اسحاب، یہ ابراہیم، یہ اسمائیل علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی ہمیں بچا ہم نے کسی کا سوال کرتے اللہ تعالیٰ کا نبی روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی مان مریم کبھی سوال نہیں کرتا بچ میری جان بچا مان باپ بیدیاں بچے خامن میری جان پورے میدان محشم میں صرف ایک شخصی ہے ایک ہے تمہیں پتہ ہے نا وہ کون ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے جس کی جھولی خیلی ہوئی ہے ہاتھ اٹھلنے وہ نہیں کہہ رہا نفسی وہ کہہ رہا یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت اوہ کچھ تو خیال کرتے ہم کچھ تو خیال کرتے ہم کہ آپ کھتے سے بھی نیچے گر جائیں یہ ایک روٹی کھا کر ساری زندگی وفا کر جائے کوئی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ لے سکے اللہ ان کو اپنی طرف سے جزا دے ہمارے پاس کچھ نہیں ان کو ہم نے تو ان کو زخنی کر دیا ان کے روحوں کو بے قرار کر دیا تو بھائیو آج شوہ کرو اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ مبارک حسین کامل اکمل مکمل اجمل انور زندگی کو اپنانے کے ارادے لے کر اٹھو ایسے نہ اٹھنا یہاں سے تو توبہ کرتے ہو سارے کرتے ہونا باہر والے کو مجھے نظر نہیں آ رہے پھر ان کو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو بھائیو آج اللہ کو کہہ دو کہ یا اللہ بس ہماری توبہ ہے ٹھیک ہے نا اور حضرت محمد صلی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنے زندگی بناو ایسے بھائیو کہنے سے نہیں ہوگا تبلیغ میں پھرو چار مہینے لگاؤ چلہ لگاؤ کہ میں اپنے محلے والے سے کہتا ہوں تین دن تو ہر مہینے دے دیا کرو میری سنتے ہی نہیں پتہ نہیں ہوں سمجھتے ہیں کہ کوئی دیوانہ ہے کوئی پاگل ہے کوئی مجنو ہے جو لگا ہوا ہے ہم تو فارق نہیں اس کو تو گھر پیسے مل جاتی ہے ہم تو فارق نہیں ہیں ہاں ہاں ایک دن میں بھی فارق ہو جاؤں گا آپ بھی فارق ہو جائیں گے جنازے اٹھ جائیں گے جب گور کنارے اگلے کھڑا کریں گے پھر اتار کے واپس آئیں گے پھر ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی کبھی دنیا میں آیا ہی نہ تھا میرے بھائیو اور نہیں تو تین دن تو ہر مہینے لگا لیا کرو باقاعدگی سے جاؤ گے آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی زندگیاں پہلا ہی تو دنیا میں ایک کام کھڑا ہوا ہے بڑے صدیوں کے بعد جس نے اسلام کو پیش کیا میں ہر جمعہ میں شور ہوں بھائیو توبہ کر لو اپنے اللہ کو منالو اپنے محبوب کے طریقوں کو منالو یہ جہان بھی بنے گا وہ بھی بنے گا اس لئے تبلیغ میں پھرو اس وقت اس سے حسین کام دنیا میں اور کوئی نہیں ہو رہا میں عقیدت سے نہیں کہہ رہا بصیرت سے کہہ رہا ہوں کرو گے تو اللہ چمکائے گا نہیں کرو گے تو